آج پہلی محرم ہے اور ہم پچھلے سال کی طرح اس بار بھی آشرہ محرم میں اپنی ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے ہم نے پچھلے سال بھی کربلا اور قرآن ایک ٹیچنگز کے عنوان سے اپنی ایک ویڈیو سیریز جو ہے وہ بنائی تھی اور ہمیں سب سے زیادہ ہمیں جو تقویت ہمیں ملی وہ اس بات سے میں یہ انسیڈنٹ بتانا چاہوں گی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے جو اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کر رہی تھی ایک گروپ میں تو وہ غلطی سے دوسرے گروپ میں شیئر ہو گئی تھی اور جس گروپ میں شیئر ہوئی تھی اس میں ریلیجیس پوسٹ کرنا سکت بنا تھا تو جیسے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے فوراں آڈمن کو جو ہے وہ میسج کیا کہ غلطی سے جو ہے وہ میری ویڈیو اس میں پوسٹ ہو گئی ہے اور آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اور وہ یہ میں معذرت خواہوں کیونکہ یہ ایک مستیک تھی ایک غلطی سے ہوا یہ تو پھر میں نے شام کو جب دیکھا تو اس گروپ میں وہ ویڈیو تھی تو میں نے انہیں کانٹیک کیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ غلطی سے ہوا تھا اور میں نے سلسلے میں آپ کو میسج بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا اور میں نے اس ویڈیو کو بھی سنا تھا اور ویڈیو کو سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بات لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے اس لیے میں نے اس کو گروپ میں اپروف کیا تو بہت بہت شکریہ ان کا تب ہی میں نے ان کا شکریہ عطا کر دیا تھا لیکن آج پھر بات نکلی ہے تو پھر شکریہ عطا کرتی ہوں اور اس چیز نے اس بات نے اس واقعہ نے مجھے ایک انرجائز کیا مجھ کو اور انکریج کیا اس موضوع پر اور بولنے کے لیے تو پھر وقت تیز سے گزر جاتا ہے اور ایک سال گزر گیا اس بات کو اور آج پھر پہلی محرم ہے اور ہم اس محرم میں جو ہے وہ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے کربلا ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے ہمیں کیا درس دیتی ہے تو اس سیریز کی شروعات میں کرنا چاہتی ہوں امام حسین علیہ السلام کے ایک خدبے سے جو رو نے منزل بائزہ پر دیا تھا اور اس کے ساتھیوں کو خطاب کر کے یہ کتاب کا نام ہے بلاغت الحسین اور اس میں آرابک ٹیکسٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹرانسلیشن ہے تو میں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں میں سے تھوڑا بڑا ہے تھوڑی سی کچھ لائنز بتانا چاہتی ہوں کہ حمد و سنہ الہی کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ظالم و جابر حاکم کو اس حال میں دیکھے کہ وہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہو اور اہد و پیمان الہی کو توڑ رہا ہو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو اور بندگان خدا کے درمیان گناہ اور نافرمانی کا مرتقب ہوتا اور وہ شخص اس حاکم کا اپنے قول و فعل کے ذریعے مقابلہ نہ کرے تو خداوند عالم کو حق ہے کہ اس کو اسی حاکم کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں تو آج کا پہلا درس ہے یہ کیا فرماتے ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یہاں پر کوٹ کیا ہے ان کا جو قول ہے کہ جو حاکم کو دیکھے کہ وہ ظالم ہے جابر ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مطلب گناہ کرواتا ہے لوگوں اور حرام الہے کو جو ہے وہ حلال کر رہا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے اور وہ اس کا اپنے قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے اس کا مقابلہ نہ کرے تو اللہ کو حق ہے کہ وہ اسی ظالم حاکم کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیں یعنی کہ اگر حکومت میں ظلم ہے اگر بادشاہ ظالم ہے جابر ہے لوگوں کے درمیان اس کی وجہ سے پساد ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ریایہ کے اوپر تو پھر ایک اللہ پر اعتقاد رکھنے والے شخص کا یہ فریضہ ہے ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے فعل یا اپنے قول سے اس کا مقابلہ کرے آپ قول سے مقابلہ کر سکتے ہیں قول سے کیجئے فعل سے کر سکتے ہیں فعل سے کیجئے اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو حق ہے کہ وہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیں یعنی کہ ایک سماجی ذمہ داری کا احساس کر رہا ہے کہ اٹھو سماج کے فلاح کے لیے اگر ظلم ہو رہا ہے ظلم حکومت کے طرف سے ہو رہا ہے تو حکومت کے خلاف اٹھو آواز بلند کرو یہ یہاں پر ہم کو درس ملتا ہے اور اگر جو شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا کہ وہ ظالم حاکم تو یہ ہے انقلاب کا درس جس کو امام حسین علیہ السلام نے صرف بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے عمل سے کر کے بھی بتایا آپ یزید کی فوج اس کی طاقت کچھ بھی آپ کو آپ کے ارادوں سے ہٹا نہیں سکی پانی کا بند ہو جانا بچوں کا سامنے شہید ہو جانا لیکن آپ نے اسی پر عمل کیا اور آپ نے سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی تو پہلا درس جس کی ہم آج سے شروعات کرتے ہیں تو آج کا درس یہی ہے کہ ظلم سے کوئی کمپروائز نہیں ظالم سے کوئی سمجھواتا نہیں چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے چاہے آل سے کریں یا فیل سے